ہلو دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسا آروبیدک اپائے لے کر آیا ہوں جس کے سبتہ میں ایک دن استعمال کرنے سے آپ کا ساؤلہ اور کالا چہرہ گورا دکھائی دے گا بیدک دکھائی دے گا چہرے سے پمپل رنکل جھوریوں کی سمجھ سے ختم ہوگی ڈلنس کی سمجھ سے ختم ہوگی اور آپ کا چہرہ دودھ کے سمان اور موٹی کے سمان چمکدار و سندر دکھائی دے گا دوستوں اس آروبیدک اپائے کا استعمال سبتہ میں ایک دن کرنا ہے اور آپ کے چہرے کی سبھی پرکار کی سمجھ سے آئے ختم ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیچ کی آوشکتہ ہوگی دوستوں یہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی میں ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہے جس سے آپ کا ساؤلہ اور کالا چہرہ گورا دکھائی دیتا ہے بیدک دکھائی دیتا ہے چہرے سے پمپل رنکل جھوریوں کی سمجھ سے ختم ہوتی ہے ڈلیس کی سمجھ سے ختم ہوتی ہے اور آپ کا چہرہ دودھ کے سمان سندر دکھائی دیتا ہے اس کے لیے آپ کے چہرے پر میل جمع ہے پردوشن جمع ہے یا دھول گندگی جمع ہے تو ملتانی مٹی ان سبھی پرکار کی سمجھ سے اسے نجات دلاتی ہے تو سمپل سا میں نے ایک چمچ کے برابر ملتانی مٹی لی ہے جو اگلی چیز آپ کو لینی ہے یہ لینا ہے نیبو نیبو میں بھرپور مہتام بیٹامین سی پا جاتا ہے سائٹ ٹرک ایسٹ پا جاتا ہے امینو املہ پا جاتا ہے نیبو آپ کے چہرے کے روم چھدر کو کھولے گا جس سے آپ کا چہرہ اچھے طریقے سے آکسیجن کا آدھان پردان کرے گا اور نیبو میں ایسے پروپرٹیز پا جاتی ہے جو آپ کے چہرے کو دودھ کے سمان سندر کرنے میں مدد کرتی ہے تو سمپل سا میں نے نیبو کا رس نکال لیا ہے جو اگلی چیز آپ کو لینی ہے یہ لینا ہے کچھے دودھ کچھے دودھ میں ایسے پروپرٹیز پا جاتی ہیں جو آپ کے چہرے کو سندر کرنے میں مدد کرتی ہے اور چہرے کی سبی پرکار کی سمسیوں سے نجات دلاتی ہے اور آپ کے چہرے کو جو کالا ہے یا ساملا ہے اسے گورا کرنے میں مدد کرتی ہے تو سمپل سا دو چمچ کے برابر اس میں دودھ کو لینا ہے جو اگلی چیز آپ کو لینی ہے یہ لینا ہے گلاب جل جب گلاب جل آپ اپنے چہرے پہ لگائیں گے دوستوں تو یہاں تھنڈاک کا احساس دلائے گا اور آپ کے چہرے سے میل پردوشن اور گندگی کو ختم کرے گا اور آپ کے چہرے کو سندر کرنے میں مدد کرے گا تو سمپل سا ایک چمچ کے برابر اس میں گلاب جل کو ملا دینا ہے اب ان سبی چیزوں کو آپس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور ایک پیشٹ بنا کر تیار کر لیجئے کچھ اس پر کر کے پیشٹ بنا کر تیار ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو بیڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اب سمپل سا اسے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور چہرے پہ لگانے کے پاس چاہت پانچ منٹ تک ہلکیاں تو اسے مساج کرنی ہے اور چہرے پر پندرہ منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اس کا سبتہ میں کیول ایک دن استعمال کرنا ہے اور سبتہ میں کیول ایک دن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کی سبی پرکر کی سمجھ سائیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ گورہ دکھائی دینے لگے گا